کیوں گھنٹے آزم پتہ چل گیا بیٹنگ کیسے ہوتی ہے پتہ چل گیا نا یشتفی جیس فال نے بتا دیا نا میں نے مطلب آج پاکستان کی شرٹ کے اوپر جو ہے میں نے ہندوستان کی شرٹ پہن لی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غم مجھے آج پاکستان گرگٹیم کی طرف سے ملے مطلب میری گانڈ مار لی گئے ہونا سیریس نوٹ میرے ساتھ بہت بڑا بلتکار اور انیائے ہوا ہے میرے ساتھ انیائے ہوا ہے میں بتا رہا ہوں بھائی میری پاکستان کے ٹیم کو اٹھو کہے ایک بار پھر سے لیکن کوئی بات نہیں وہ سارے غم کے اوپر یہاں پر مرہم لگا دیا ہندوستان نے شاندار مطلب گردے فیپڑے ہلا دیئے سبسکرائب بھی کیا تو پہلے سبسکرائب کرو اور بیل ایکن بھی دباؤ تاک کہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز سے ہر پا دیکھنے کو ملتی رہے ہیں تو بھائی صاحب پاکستان سے یہاں پر بہت سارے لوگ جہاں جل رہے ہیں ان کے پچھوارے جل رہے ہیں کیونکہ ایک بار پھر سے وہی ہوا جس کا ڈر تھا پاکستان اپنا میچ ہار گیا اور ہندوستان جیت گیا اپنا میچ کیونکہ خود سوچو پاکستان کے سب سے بڑے سپرسٹار فخر زمان بابا رزم افتخار احمد آزم خان پتہ نہیں کون کون سے بھائی کھلاری محمد رزوان یہ سب کھیل رہے تھے نئے ینگ سر ٹیلینڈڈ سیم ویوز سب کے ہوتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لوڑے لگ گئے سب کے ہوتے ہوئے پاکستان برباد ہو گیا ہار گیا پاکستان اپنا دوسرا میچ سریز ہارنے کے بلکل قریب ہے پاکستان اپنے دونوں میچ ہارا ہے جبکہ ہندوستان یہ بات کرتے ہیں تو بھائی صاحب دونوں میچ جیت گئے بھائی ہندوستان والے دونوں میچ جیت گئے پہلا میچ بھی جیتے تھے اور یہ میچ بھی جیتے ہیں اور جیتے کیسے ہیں اب بھی پندر آور میں ایک سو ستر کا ٹارگٹ چیز کر دیا مطلب پہلے تو افغانستان کی تعریف کرنی پڑے گی بہت بڑی اکھیلہ افغانستان نے ایک سو ستر مار دیے پاکستان ہوتا تو کم سے کم وہ ایک سو سات تو ضرور مارتا لیکن افغانستان نے مارے ایک سو ستر اور یہاں پر پھر افغانستان کے بولر کی بھی تعریف کرنی پڑے گی کیا بالنگ کی انڈیا کے چار آؤٹ کر لیا مطلب بولوں گا آپ نے بلکل بھائی ورلڈ کپ فتح کر لیا سیریس نوٹ پاکستان کے بولر سے بہت بہتر بالنگ کیا آپ نے لیکن بھائی وہ انڈیا کرکٹ ٹیم ہے ان کے اگر مین پلیئر نہیں چلتے تو ینگسٹرز بھی بھی اتنا دم ہے کہ وہ اوور دلائن اپنے ٹیم کو لے کے جا سکتے اور آج بھی یہی کیا جس طریقے سے شاندار بیٹنگ کی یسسوی جیسوال نے جس طریقے سے شاندار بیٹنگ کی شیوم دوبے نے اور یہاں پر آؤٹسٹیننگ بیٹنگ کی انڈیا نے پورے انڈیا نے آج یہاں پر انڈیا میں خوشی کا ماحول ہے کیونکہ خود سوچو یہ سارے وہ اس لڑکے ہیں جو کہ آئی پیل سے نکل کر آئے ہیں بھائی یہ کوئی ایسے نہیں ہے جنہوں نے فرس کلاس بہت زیادہ کھیلا ہو یا یہ کھیلا ہو لوگ آئی پیل کو پاکستان والے خاص طور پر کیونکہ بھائی پیسہ نہیں ملتے تو جلتے بھی ہیں تھوڑی بہت جلن بغیرہ بھی ہوتی ہمارے پچھوارے میں تو بھائی ہم بار بار یہ نعرہ لگا تھے کہ آئی پیل تو فکسر لیگ ہے یہ ہے وہ ہے بغیرہ بغیرہ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کی پی ایسے کے لڑکے آزم خان اور سائم آیوب فیل ہو گئے اور ان کی آئی پیل کے لڑکے شیوام دوبی ایسے سوی جائسوال نے دونوں نے سکسٹی پلس مارا تو کس کی لیگ بہتر ہوئی کس کی کرکٹ بہتر ہوئی کس کا انفرسٹرکچر بہتر ہوا بھائی اس لیے میں کہتا ہوں ان دوستان سے سیکھو سیکھو ان سے کہ کس طرح بیٹنگ کی جاتی ہے سیکھو ان سے کہ کیسے ہی پرفارم کیا جاتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑے پرفارمس بولتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑی یہ ترم خان بولتے ہیں لیکن ان کے لڑی لگے پڑے ہیں پورے کے پورے کرکٹ میں پاکستان کرکٹ کی بربادی ہوتی جاری ہے دن با دن اور ہم یہاں پر چپ چاپ دیکھتے رہے اگر ہم کوئی گالیواری جاتے تو لوگ کہتے کہ کیوں تم پاکستان کو بار بار برا کہتے ہو کیوں بھائی ہم پاکستانی ہمیں اچھا نہیں لگتا لیکن ہم پاکستان کو نہیں پاکستان کے کرووج مات بہن کرتے بھائی کیوں ہماری قسمت میں کیا بیشتی لکھا ہوا ہے ہمیں ہمیں جیتنے کا حق نہیں صرف انڈیابہ لوگ کو خوش ہونے کا حق ہے خود سوچے کہ بھائی ہم اور کیا بولیں رو نہ آ جاتا ہے قسم سے سیریسلی رو نہ آ جاتا ہے جیسی پرفرمنس ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے مجھے سیریس روڈ میں بات کرتے ہو مجھے شرم آتی ہے کہ بھائی ہماری ٹیم اتنی گھٹیا بزدل ہو چکی ہے ہجڑے بھرے ہوئے ہماری ٹیم کے اندر کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے کوئی ایسا کھلاڑی ہماری ٹیم میں نہیں ہے جو کہ آپ کو میچ فینش کر کے دے سکے جو آپ کو میچ کو آخر تک ابھی شیواندو بھی آیا میچ کو ختم کر گئی ہے میچ کو ختم کر گئی ہے لانڈا اور لانڈے کا سٹرائی کرٹ کتنا تھا ایک بار پھر سے یار دوستوں سے اوپر کا سٹرائی کرٹ یہ چاہیے ہمیں ہم ایک سو پچاس کے سٹرائی کرٹ سے بیٹنگ کر کر گئے پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نمبر ون ہے ہم کینگ ہیں یہ ہے وہ ہے وغیرہ سلیکون کے کینگ ہیں ہم دنیا میں نمبر ون کی طرح بیٹنگ کرنے تو جیسوال کی طرح کرو کولی کی طرح کرو رنکو کی طرح کرو یہاں پر شیواندو بے کی طرح کرو ایک ایک انڈیا کا کھلاڑی میں بولوں گا پاکستان کے لیجنڈز کے اوپر جو ہے نا بھاری ہے پاکستان اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے بیٹسمن کہتا ہے کہ ہم نے یہ پروڈیوز کر دیا ہم نے وہ پروڈیوز کر دیا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن بھائی ایک جیسوالی جیسوالی پروڈیوز کر دو اب یہ وہ جیسوال دبلہ پتلا لڑکا ہے لیکن اگر شارٹ کی ٹائمن دیکھو گئے وہ لیفٹی ہے میرے کال سے شارٹ کی ٹائمن دیکھو گئے پیچھے ہو کے جو سیدھا وہ شارٹ مارتا ہے مطلب تیر کی طرح سیدھا جاتا ہے بھائی اس کو بولتے ہیں بیٹنگ اس کو بولتے ہیں پرفومنس اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوستان سے سیکھو آئی پیل سے سیکھو جیسی پرفومنس ہندوستان دیتا ہے ہندوستان سے سیکھنا بنتا ہے کیونکہ بھائی لیجنڈ ہیں وہ ان کے بچے بھی ہمارے لیجنڈ سے بہتر ہیں جیسی وہ پرفومنس دے رہے ہیں خود سوچو آئی پیل کا نام روشن کیا ہوئے بھائی اس لیے اب یہ جیسوال کتنے سال اکیس سال کے بارہ کروڑ یہ پرائیس ہے راجستان رویلز میں اور ہمارے بابا رازم جو ہے وہ ہندوستان کے اسی لاکھ روپے لیتے ہیں ہندوستان کے اسی لاکھ روپے لیتے ہیں یہاں پاکستان سوپر لیگ میں اور یہ جیسوال پاکستان کے کوئی چالیس کروڑ روپے لیتے ہیں وہاں پر آئی پیل میں تو فرق آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی کتنا فرق ہے ہندوستان اور پاکستان کے کرکٹ میں ہندوستان یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں جا رہا ہے اور پاکستان یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں پر آ رہا ہے بھائی سیکھنا پڑے گا پاکستان کو بھی ہندوستان سے ہونا سی ایز نوڈ پاکستان کرکٹ بہت زیادہ برباد ہو رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا کا واسطہ سیکھ لو تھوڑا بہت سیکھ لو ہندوستان سے اپنی رائے کمیل سیکشن میں دیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایک اندبائی یہ ملتے ہیں وڈیو میں تب تک کے لئے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ